تمام مومنین اور مومنات وزرات طولدر ہمارے ڈائیس پر ویٹے علی جناب مولانا کلمے دیواز صاحب عدلا ان کے ساتھ حبیب ویدر صاحب اور تمام عالم دین اور خاص کر اس جلسے کے سرب سربا میسم رزوی صاحب اور یہاں پر ہم سب کو جس طرح سے وہ بلاتے ہیں اور جس طرح سے میں دیکھتا ہوں پہلے سب کی خدمت میں میں مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ مولا کے صدقے میں جیسے آج آپ کا یہ بھائی ذمہ داری کے ساتھ یہاں سے پا کر کھڑا ہے اسی طرح سے بوری قوم ایک دن آگے بڑھ کے اور اسی بلندی پر دکھائی دیں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا چونکہ سلسلہ ولادت کا ہے اچھی سی تقریریں ہو رہی ہیں ظاہر سی بات ہے اس میں جسارت کرنا بڑا مشکل کام ہے بہرحال تھوڑی سی گفتگو کیونکہ اسی در کا صدقہ ہے ہمارے پاس بھی اور اسی در کے صدقے پر ہم سب زندہ اور یہ در میں چھوٹے دنیا چھوٹے گی تو آخرت مل جائے گی اگر اس در سے وابستہ رہیں گے تو دنیا بھی اچھی رہے گی اور آخرت بھی اچھی ہوگی تو مجھے لگتا ہے کہ پانچ منسٹری پانچ منطرالے ہم کو اسی لیے ملیں کیونکہ ہم سب پنجتن سے وابستہ ہیں آپ کے بھائی کے پاس پانچ منطرالے ہیں سائنس این ٹیکنولوجی انفورمیشن ٹیکنولوجی الیکٹرونکس حج اور مسلم باہر تو پنجتن کے حوالے سے ہم بات شروع کرتے ہیں کیونکہ تحفہ بھی پانچ کا ہے اور مابول ہوائج کی درگاہ پر جو بھی بات کہوں گا ان کو حاضر ناظر جان کر اور آپ سب کو شاہد بنا کر کہوں گا میں نے جناب سے جب میں ملنے گیا تو میں نے پہلے ہی دن جب میں منسٹر بنایا گیا تو میں آپ کے لیے آپ کی خدمت میں دعا کے لیے گیا تھا گھر پر تشریف فرما تھے گفتگو ہوئی میں نے کہا کہ جو تحریک آپ نے چھیڑی تھی ہو سکتا ہے آپ کے چھوٹے سے بھائی کو اسی لیے یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ یہ تحریک آپ مکمل کر لی جائے جو تحریک میں آپ نوجوان ہمارے جو بزرگ ماں بہنیں سب لگی رہیں ہو سکتا ہے اب یہ مکمل دور میں آگئی ہو اسی لیے حکومت بھی ایسی آگئی اور منسٹر بھی آپ کا آگیا بہرحال بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا مجھے ایک جگہ اور بھی ابھی جانا ہے اور ابھی جناب کی تقریر بھی ہونی ہے لیکن یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے آخرت سوالنے کا ایک اچھا موقع اللہ نے فرام کیا پنجتن کے صدقے میں کیونکہ اس عمر میں جب سب کچھ میں نے دیکھا کئی احتجاج یہاں اپنے قوم کے بھی دیکھے جناب کا اور آپ لوگ کا جو ساتھ دیکھا اور جس طرح سے جو جذبے سے تحریکیں چلائیں آپ نے ہم سلام کرتے ہیں اور دعا گو ہیں عبدالفضل عباس کی درگاہ میں کہ آپ کی یہ جو محبت اور ایک جو انجیتی محمد اور آل محمد کا صدقے میں دیکھ رہی ہے یہ دن دونی رات چوگنی بڑھتی رہے کیونکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ تحریک شروع تو ہوتی ہے لیکن انجام تک نہیں پہنچ پاتی ہے اور یہ اس لیے انجام پر پہنچے گی انشاءاللہ کہ آپ نے نہ حوصلہ چھوڑا نہ تحریک چھوڑی اس لیے ہمارے ساتھ ایک ایسی قیادت ہے جس کے بارے میں مجھے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ان کی قیادت میں جو تحریک چل رہی تھی چونکہ عقاف کسی کی ملکیت نہیں ہے یہ زہرہ کا حق ہے چاہے وہاں چھینہ گیا ہو واپس لانا ہے اور چاہے یہاں چھینہ گیا ہو واپس لینا ہے عقاف جناب سیدہ کا حق ہے چاہے وہاں چھینہ گیا ہو وہ بھی لیا گیا ہے اور جس نے یہاں چھینہ ہے اس سے بھی لیا جائے گا ایسے لوگوں کو بکشا نہیں جائے گا وہ آج تک جھیل رہے ہیں یہ آپ کے سامنے جھیلیں گے لہذا وقت آ گیا ہے رفتہ رفتہ ساری چیزیں جو وفوئی تھیں وہ واپس آئیں گی اور اس کے لیے سیدھے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا اتر پردیش کے مکمنتری جناب یوگی صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے لوگوں کو بکشا نہیں جائے گا جنہوں نے زمین قبضہ کی ہیں اب گو کہ وہ زمین وفقی ہو یا کسی کی ملکیت ہو سب اس میں آ جاتی ہیں اسی لیے اتر پردیش کی حکومت نے بھاردی جنتہ پارٹی کی حکومت نے ایک بھو مافیا ٹاسک ورز بنایا ہے جس کا کام یہی ہوگا کہ اگر آپ کی زمین بھی کسی نے چھینی ہے تو وہ بھی واپس دلانا اور اوقاف کی زمین جس نے چھینی ہے اس میں آپ کے ساتھ کھڑے ہو جانا کیونکہ اس مسئلے میں تو سرکار ہمارے ساتھ ہے آپ کے ساتھ ہے لہٰذا اتر پردیش میں ایک عام اعلان ہے کہ ایسے لوگ صاف طور پر کہا ہے کہ جو لوگ قانون سے رابطہ نہیں رکھتے وہ اتر پردیش چھوڑ دیں یہ اتر پردیش کے مکمندری کا اعلان ہے کہ جو ہماری حکومت میں رہ رہے لوگ ہیں اور قانون سے کھلوان کر رہے ہیں وہ ہمارا صوبہ ہی چھوڑ دیں بہرحال ایک اچھے زبردست خوشی کے موقع پر ایک عجیب سا احساس لے کر میں یہاں سے جا رہا ہوں کیونکہ ابھی اور تقریریں بھی ہونی ہیں وہ مجھے ایک آج جہاں اور بھی میں فیلم میں جانا ہے معذرت کے ساتھ لیکن خدا کی قسم اسی روزے سے مجھے بہت کچھ ملا ہے میں آج جو کچھ بھی ہوں بلکل آپ کو بالخصوص میں بتا رہا ہوں اسی روزے سے میں نے جو مانگا مجھے ملا ہے میں جب یہاں آیا تھا جب مجھے کرکٹ کی دنیا میں جانا تھا تو محنت میں کرتا تھا لیکن دعا یہی مانتا تھا مرادیں یہی سے لے جاتا تھا یہ کائنات کے ہر آدمی کو پتا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ یہ باب المراد تو یہاں سے سب کی مرادیں آتی ہیں اور اسی کے ساتھ میں نے بھی جو مرادیں مانی اور جو میں نے دعا مانگی پروردگار نے اس بارگاہ سے ہماری دعا کو قبول کیا لہذا اس یقین کے ساتھ جاتا ہوں کہ اس تحریک میں اور جو ہمیں دپارٹمنٹ وقف اور حج کا ملا ہے ہم ان کو حاضر ناظر جان کر آپ کے سامنے قسم اٹھا کر بتاتے ہیں کہ نہ تو کسی کو لوٹنے دیں گے اور نہ اپنے پاس ایک روپیہ بھی حرام قائن کا آنے دیں گے یہ آپ سے وعدہ کرتے ہیں ان کے سامنے کیونکہ ان کی دی ہوئی عزت ان کی دی ہوئی شہرت وہ ہمارے لئے الحمدللہ بہت ہے ہمیں سب کچھ انہوں نے نواز دیا آپ سب کی دعاوں سے محبت سے دنیا میں کونے کونے میں انہوں نے عزت دے دی ہم کو اور اس در سے جو بھی مابستہ ہوا اس کو عزت ملی اور جس نے ان کے ساتھ غلط کرنے کی کوشش کی وہ نیست و نابود بھی ہوا ہے اسی دنیا میں رسوا بھی ہوا ہے سب جانتے ہیں لہٰذا کہنے کو چاہے کوئی کچھ کہے لیکن اس وقت ان کے حالات ان کے دل وہی جانتے ہوں گے یا نہ جانتا ہوگا کہ جنہوں نے بھی جیسا کیا تھا پروردگار نے ایسا انتظام کر دیا ہے کہ اب انہیں کہیں نہ کہیں اپنی وہ کال کوٹری نظر ضرور آ رہی ہے یہ آپ مان کر چلیے یہاں سے بہت دور تک بات جائے گی جنہوں نے جو کچھ بھی کہا پروردگار نے ان کو جواب دے دیا آپ کی دعاوں کے تفیل ان کا جواب مل چکا ہے اب انتظار اس بات کا ہے کب وہ اپنی منزل پر پہنچیں گے جہاں انہیں جانا ہے لہٰذا یہ سرکار کسی بھی اپرادی کو چاہے وہ کسی طرح کا بھی اپرادی کیوں نہ ہو چاہے وہ وفق کا اپرادی ہو چاہے کسی کو پریشان کرنے کا اپرادی ہو کسی بھی طرح کا چاہے بھرشتہ چار کا اپرادی ہو اسے جیل جانا ہے اسے کوئی بچا نہیں سکتا اور ان لوگوں کے لئے بھی ہم یہاں سے اعلان کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم در اہلِ بیت سے باوستہ لوگ ہیں ہم یہ نہیں چاہتے کہ بہت سے ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو دباؤ میں بچارے کام کر جاتے ہیں ان کے لئے بھی یہاں راستہ ہر کی طرح کھلا ہے ان کے لئے بھی یہاں راستہ جنابِ ہر کی طرح کھلا ہے اگر وہ آنا چاہیں تو آ جائیں پھر نہ کہیں کہ صاحب ہمیں موقع نہیں دیا گیا ہمیں اپنی بات کہنے نہیں دی گئی اگر وہ چاہتے ہیں تو آئیں اور آ کر اپنی بات رکھیں اور جو یہاں فیصلہ ہوگا انشاءاللہ وہ ان کے حق میں ہی بہتر ہوگا لیکن سچے دل سے آئیں یقین کے ساتھ آئیں کہ اب ہم حق کی لڑائی میں حق کا ساتھ دیں گے کبھی کبھی ہو جاتا ہے تمام آدمی سے غلطیاں ہو جاتی ہیں لیکن اگر وہ صدرنے کا موقع چاہتا ہے اور اس کو صدرنے کا موقع دیا جائے اور پھر بھی نہ صدر ہے تو میرے سمجھ سے وہ اس سے بدنصیب کوئی نہیں ہو سکتا لہذا ہم سب یہاں سے اعلان کرتے ہیں کہ جو لوگ بھی ہیں اگر ان سے کوئی غلطیاں درپیش آگئی ہیں تو ایسا نہیں ہے دباؤ میں انہوں نے کام کیا ہے تو ہم بالکل ان کا دباؤ سنیں گے سمجھیں گے اگر ہمیں لگتا ہے کہ واقعی میں کیونکہ ہماری لوگوں کی طرف سے کوئی دباؤ نہیں سرکار کا کوئی دباؤ نہیں آپ اچھا کام کرنا چاہتے ہیں آپ آئیے ہمارے ساتھ آپ کا ویلکم کریں گے ہم ہم یہاں سے اعلان کر رہے ہیں درگاہ حضرت عباس سے کہ آپ آئیے ہمارے ساتھ لیکن غلط لوگوں کا ساتھ چھوڑ دیجئے جنہوں نے اوقاف کو لوٹا ہے ان کے ساتھ شرک مت ہوئی ہے ورنہ دنیا بھی جائے گی اور آخرت تو سوال ہی نہیں اٹھتا کہ آپ کو مل جائے اس لئے میں نے بہت کچھ دیکھا ہے میرے پاس بہت شکایتیں ہیں میں یہاں سے ان سب باتیں نہیں کرنا چاہتا لیکن واقعی میں اگر صحیح معنوں میں ہم بتائیں تو پچاس ہزار کروڑ روپے سے زیادہ کے اوقاف بیچے گئے ہیں پورے اتر پردیش کے اندر آپ لکھنو کی بات کرتے ہیں جو ہمارے پاس آکڑا ہے جس طرح کہ ہمارے پاس خدوط آئے ہیں پورے صوبے سے روز میرے پاس سو پچاس خط آتے ہیں میں نے بتایا اس کا اگر صحیح سے ایک ترضیہ کیا جائے تو لگ بھگ اس کی قیمت نکالی جائے ان زمینوں کی تو پچاس ہزار کروڑ روپے کا گھوٹالہ کیا گیا ہے صرف اوقاف کی زمینوں کو بیچ کر اور اس میں سب سے زیادہ اگر زمینیں بیچی گئی ہیں تو شیعہ وقبورڈ کی بیچی گئی ہیں سنی وقبورڈ کی زمینیں اتنی نہیں بیچی گئی ہیں یہ ہمارے پاس اس کے ریکارڈز موجود ہیں جو لوگ ہمیں دے گئے تو اب آپ سوچئے کہ اس سے قوم کا کتہ نقصان ہوا اگر آپ صحیح معنوں میں سوچیں تو اس سے قوم کا نقصان ہوا یا نہیں ہوا اب ان زمینوں کو لانے میں ہمیں بڑی مشقت کرنی پڑے گی بہرحال آپ سب لوگ ساتھ رہیں گے سرکار ہماری ساتھ دے گی تو انشاءاللہ وہ زمینوں کو واپس لایا جائے گی چونکہ وہ زمینیں بے شکینتی زمینیں ہیں کیونکہ جن سے بابستہ ہیں اور جن کا اس میں حق ہے ان کو پہنچانا یہی تو ہمیں اسلام بتاتا ہے یہی دین بتاتا ہے تو اس لیے ہم سب لوگ اپنی اس تحریک کو آپ کی اس تحریک کو آگے بڑھاتے ہوئے کیونکہ سرکار نے بھی کہا ہے کہ اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کو آپ ایڈنٹیفائی کریے اور ان کے ساتھ کوئی بھی ہمدردی نہیں کریے گا وہ کوئی بھی ہو تو اس لیے بس قانون ہاتھ میں نہیں لینا ہے قانون ہاتھ میں لے کر کام نہیں ہوگا قانون جب آپ کے ساتھ ہے تو آپ کو ہاتھ میں لینے کی کیا ضرورت ہے قانون کے ہاتھ بہت لمبے ہوتے ہیں اس لیے ہم سب آگے رفتہ رفتہ وڑھ رہے ہیں اور انشاءاللہ جتی بھی چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں اور بھی کلیکٹ ہو رہی ہیں یہ امید کریے میں نے آپ سے کہا کہ ایک نئے پیسے کی عقاف میں نہ بیمانی ہونے دیں گے اور نہ بیمانوں کو چھوڑیں گے یہ آپ سے ہم یہاں سے بادہ کر کے جا رہے ہیں اور جو ذمہ داریاں ملی ہیں اور آپ سے بھی سب سے ہم یہ چاہتے ہیں ہمارے علمی دین یہاں بیٹھے ہیں ہم سب سے دعا چاہتے ہیں کہ جو ذمہ داری ہم کو پنجتن کے صدقے میں آج اتنی بڑی ہماری بھارتی جنتہ پارٹی نے دی ہے ہم چاہتے ہیں کہ ایمانداری کے ساتھ جس طرح سے آج یہاں پر ہیں جب ہمارا ترم ختم ہو تب بھی کوئی انگلی نہ اٹھا پائے یہ ضرور ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے حق میں دعا کرتے رہیے گا کہ ہم حق پر رہیں سالم رہیں کیونکہ ہم ایک روپیہ نہیں چاہتے ہم ایک بھی روپیہ نہیں خرچا کرنا چاہتے اوقاف کا جس طرح سے میرے مولا نے بتایا کہ بیت علمال کے مسئلے میں وہ چراغ تک نہیں استعمال کرتے تھے بیت علمال کا پیسے کی دوبات بہت دور کی تو ہم ان کے ماننے والے ہیں لہٰذا ہماری بھی سوچ انہی کی طرح کی ہے ہم چاہتے ہیں وہی ہمارے آئیڈیل ہیں جو ہمارے مولا نے ہمیں بتایا ہے ہم اسی پر اپنی زندگی اور اسی پر اختتام کرنا چاہتے ہیں زندگی کا لہٰذا آپ کا بہت وقت لیا ایک بار پھر سے سب جتنے بھی لوگ یہاں پر موجود ہیں میری ماں بہنیں بھائی نوجوان مزرگ عالم دین سب کی خدمت میں پھر سے ہم ایک بار مبارک بات پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ یہی کے صدقے میں کہ ہم سب اس طرح سے جس طرح سے آج یہاں ہیں شانہ بشانہ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہیں آپ اسی نفاق مٹ جائیں محبت قائم ہو محمد و آل محمد کے صدقے میں قوم سرملند ہو خدا حافظ